سبسکرائب کوئر چیلنگ اور سبسکرائب کوئر آئے بات سبق کے حوالے سے زیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے زیل کی شبکی خواہکیاں مکمل کیجئے سادت حسن منٹو کے تاریخ پیدائش تاریخ مخام پیدائش تاریخ وفات اور میٹرک پاس کرنے کے وقفے کو یہاں پر بتانا ہے سادت حسن منٹو گیارہ ماہ انیس سو گیارہ عیسوی کو پیدا ہوئے موزہ سمرالہ زلالدیانہ انیس سو اکتیس میں میٹرک پاس کیا اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو چواریس سال کی عمر میں ان کا انتخال ہو گیا سادت حسن منٹو کی مشہور تصانیف مشہور تصانیف پہلی سیاہ ہاشیے دوسری اوپر نیچے اور درمیان تیسری خالی بوتلے خالی ڈبے چوتھی ریڈیای ڈرامے سبق کا مطالع کر کے منشی کریم بخش سے مطالق شب کی خاکہ مکمل کیجئے منشی کریم بخش عمر ملازمت میار اور پینشن منشی کریم بخش کا تاروخ ملازمت محافظ دفتر میاد تیس سال پینشن پچاس روپے اور عمر پینس سٹھ سال منشی کریم بخش کی خوبیاں منشی کریم بخش کی خوبیاں ایک وزادار دوسرے شریف اتباہ تیسرے حلیم اور چوتھے گم گو ایک جونے میں جواب لکھئے پہلا سوال منشی کریم بخش کو ماہانہ کتنی پینشن ملتی تھی دوسرا خزانے کے تمام کلرک منشی کریم بخش کی عزت کیوں کرتے تھے تیسرا منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا تذکرہ کس طرح کیار کرتا تھا چوتھا خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کو کس طرح خوش کرتا تھا پانچوا منشی کریم بخش کے خاندان کی گزر بسر مشکل سے کیوں ہوتی تھی چھٹا منشی کریم بخش کو کن لو دو لوگوں سے دلی عقیدت تھی پہلے کا جواب ہے منشی کریم بخش کو ماہانہ پچاس روپے پینشن ملتی تھی دوسرے کا جواب ہے خزانے کے تمام کلرک جانتے تھے کہ منشی کریم بخش کی رسائی بڑے صاحب تک بھی ہے اس لئے وہ سب اس کی عزت کرتے تھے تیسرا منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا تذکرہ بڑے فدویانہ انداز میں کرتا تھا چوتھا خزانے کا بڑا افسر عاموں کی یاد دہانی کرا کر منشی کریم بخش کو خوش کرتا تھا پانچوا منشی کریم بخش کی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی کیونکہ منشی کریم بخش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بڑی مسررت محسوس کرتا تھا چھٹے کا سوال کا جواب ہے منشی کریم بخش کو ایک جج صاحب کے لڑکے اور دوسرے ریٹائرڈ ڈپٹی صاحب ان دو لوگوں سے دلی عقیدت تھی مختصر جواب لکھئے پہلا منشی کریم بخش چھوٹے جج صاحب سے عاموں کی تعریف کن لفظوں میں کرتا تھا دوسرا منشی کریم بخش کی بیوی کے زیورات کیوں بک گئے تیسرا منشی کریم بخش کی تنخواہ سے پیسہ کیوں نہیں بچتا تھا چوتھا منشی کریم بخش عام کا ٹوکرہ بھیجواتے وقت کیا خاص احتمام کرتا تھا پانچوا گھر پر عام کے ٹوکرے آنے پر منشی کریم بخش کو کون سی صعوبتیں برداشت کرنے پڑتی تھی چھٹا چھوٹے جج صاحب منشی کریم بخش سے عزت و احترام کے ساتھ کیوں پیش آتے تھے پہلے کا جواب ہے منشی کریم بخش چھوٹے جج صاحب سے عاموں کی تعریف بہت خوش ہو کر کرتا تھا عاموں کی تعریف میں کہتا تھا کہ اس مرتبہ ایسے عام ہوں گے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی ملائی اور شہد کے گھوٹنا ہوئے تو میرا ذمہ دوسرے کا جواب ہے منشی کریم بخش کے گھر میں اس کی بیوی اور لڑکی تھی بیعہ کے دوسرے سال لڑکی کا خابن مر گیا تھا اس لئے لڑکی ماں باپ کے یہاں رہتی تھی اس کے علاوہ منشی کریم بخش کی دوسری کوئی اولاد نہ تھی مگر اس مختصر کمبے کے باوجود پچاس روپے میں اس کا گزر مشکل سے ہوتا تھا اس تنگی کی وجہ سے منشی کریم بخش کی بیوی کے زیورات بگ گئے تھے تیسرے کا جواب ہے منشی کریم بخش فضول خرچ نہ تھا اس کی بیوی اور وہ بڑے کفایت شعار تھے مگر اس کے باوجود پیسے نہیں بچتے تھے وجہ یہ تھی کہ منشی کریم بخش کو چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بڑی مسررت محسوس ہوتی تھی ایک جج صاحب کے لڑکے اور دوسرے ریٹائرڈ ڈپٹی صاحب انہی دونوں کو منشی کریم بخش ہر سال ایک ٹوکرہ عام بازار سے خرید کر بھیجتا تھا چوتھے کا جواب ہے منشی کریم بخش عام کا ٹوکرہ بھیجواتے وقت بڑی بھاگ دوڑ کرتا بڑے احتمام سے ٹوکرے کھولتا ان کا گھانس پھوس الگ کرتا داغی اور سڑے گلے دانے الگ کرتا اور صاف سترے عام نئے ٹوکروں میں گن گن کر ڈالتا تھا گنے ہوئے عام اتمنان کے لیے دوبارہ گنتا تھا کہ بعد میں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے منشی کریم بخش عام کا ٹوکرہ بھیجواتے وقت خاص احتمام کرتا تھا پانچوے کا جواب ہے گھر پر عام کے ٹوکرے آنے پر منشی کریم بخش کو ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر تھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا کیونکہ وہاں موری کے راستے تھنڈی ہوا آنے سے کچھ راحت محسوس ہوتی تھی گرمی کے موسم میں یہ سب جھیلنا پڑتا تھا پانچ گھنٹے چھوٹا سا پنکھا پانی سے تر کر کے جھلتا رہتا تھا انتہائی کوشش کے بعد بھی آرام نصیب نہ ہوتا کیونکہ زدی خسم کی مکھیاں سونے نہ دیتی تھی چھٹے کا جواب ہے چھوٹے جج صاحب منشی کریم بخش کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے تھے کیونکہ منشی کریم بخش کو ان سے انصیت تھی انہیں منشی کریم بخش کے لب و لہجہ میں خوش آمد اور ذرہ برابر بھی ملاوٹ نظر نہیں آتی تھی منشی کریم بخش جو کچھ محسوس کرتا تھا کہتا تھا انتخال سے پہلے منشی کریم بخش نے بیوی سے جو نصیحت کی تھی اسے اپنے لفظوں میں لکھئے انتخال سے پہلے منشی کریم بخش کی بیوی کو نصیحت جواب انتخال سے پہلے منشی کریم بخش نے اپنی بیوی سے عام سے بھرے ہوئے ٹونکروں کو اس روز شام ہی کو ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹیوں پر بھیجنے کی تاقید کی ساتھی اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی موت کے بعد بھی کسی کسی کو عاموں کا راز معلوم نہ ہو اس نے تاقید کی کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ بازار سے خرید کر لوگوں کو عام بھیجتے تھے کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دینہ نگر میں ہمارے باغ ہیں جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب کو اطلاع دے دینا درجزل محابر کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا دور دھوپ کرنا دوسرا موہ میں پانی آنا تیسرا سانس اکھڑنا محابر کا جملوں میں استعمال پہلا اکثر لوگ جمعہ کی نماز سے پہلے خوب دور دھوپ کرتے ہیں دوسرا ذائقہ دار غزہ کو دیکھ کر موہ میں پانی آ جاتا ہے تیسرا اکثر دمہ کے مریضوں کی سانسیں اکھڑتی ہیں منشی کریم بخش کے گھر کے حالات جواب منشی کریم بخش کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اسے ہر مہینے پینشن کے پچاس روپے ملتے تھے گھر میں اس کی بیوی اور لڑکی تھی بیہ کے دوسرے سال لڑکی کا خاون مر گیا تھا منشی کریم بخش کی دوسری کوئی اولاد نہیں تھی پچاس روپے میں اس کا گزارہ مشکل سے ہوتا تھا تنگی کے باس اس کی بیوی کے زیورات بگ گئے تھے دونوں بڑے کیفائد شار تھے اس کے باوجود ایک پیسہ نہیں بچتا تھا دوسروں کی خدمت کرنے میں اس کی معاشی حالت خراب ہو گئی تھی درجزل کرداروں پر روشنے ڈالیے منشی کریم بخش چھوٹے جج صاحب اور سبق سے ملنے والے پیغام کو بیان کیجئے منشی کریم بخش کی عمر 65 سال کے لگ بھگ تھی وہ ریٹائرڈ آدمی تھا وہ نہت وزادار حلیم شریفت تباہ انسان تھا کسی زمانے میں مطالبات دفتر کچھری میں محافظ دفتر ہوا کرتا تھا طبیل ملازمت کے دوران افسران بالا نے اس کی خوب تعریفے کی اس کے خلوص کا ہر کوئی خائل تھا چھوٹے جج صاحب خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے مہربان اور مربی جج کا لڑکا تھا منشی کریم بخش ان کو چھوٹے جج صاحب کہا کرتا تھا منشی کریم بخش ہر مہینے پنشن لینے جاتا تو ان سے ضرور ملتا تھا وہ منشی کریم بخش کو زیادہ دیر باہر نہ ٹھہراتے تھے فوری اندر بلا لیا کرتے دیر تک باتیں کرتے منشی کریم بخش خوش آمدی انسان نہیں تھا یہ بات وہ جانتے تھے سبق سے ملنے والا پیغام اس سبق سے وفا شعاری کا پیغام ملتا ہے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ نیک سلوک کرے اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے منشی کریم بخش کو ملازمت کے دوران ایک جج صاحب سے اس خدر محبت تھی کہ ان کی موت کے بعد بھی اس نے انہیں یاد رکھا ان کے بیٹے سے بھی خلوص کا رشتہ رکھا ہر سال موسم گرمہ میں بازار سے عام خرید کر گھر پہنچاتا تھا دوسرے ریٹائر ڈپٹی صاحب کو بھی عام کا ٹوکرا بھیجواتا توفہ طاہب بھیجنے سے آپ سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ